تان تان ستگرو گرو عمرداز حجی مہراج پلے عمرداز گن تیرے تیری اکمہ توہے بانے آوے ایسے ستگرو مہراج سچے پاشا جدہ پاون پویتر اکدیش پر شسکہ لہے نے ستگرو مہراج فرماؤدہانا برمہ مول وید ابیاسا تستے اپجے دیو مہو پیاسا سارے سنسار دا مول کارن جو برمہ ہیں جو نتا پرتی ویدان دا ابیاس کردہ ہے اوستوں جو دیو تے پیدا ہوئے میں تستے اپجے دیو مہو پیاسا سارے مایہ دے مہو دے پیاسے ہوئے میں ترے گون پرمہ نا ہی نیج کرواسا کیونکہ ترے گون آتمک مایہ ویچ پرمنے کر کے ماں نا باہر نو چلیا جاندہ ہیں باہر لے رنگ رونک دیکھنے ناچ گانے دیکھنے آر وقت پچھنا دے ناچ دیکھنے سویتے آدک بھرتی جڑی ہے وہ تنہ گناہ ویچ ہون کر کے سروپ روپی نیج کا ارچونا دا نباس نہیں ہوندہ ایس کر کے جڑے پیر تنہ گناہ دے ویچ دیو آ جاندے نے انہ دا مانا تکاؤ ویچ کاغ گردہ ویچ نہیں ہوندہ آئیوں سدگرو کہنے نے برم گیانی کو کھو جائے محیسر نانک برم گیانی آپ پر محیسر ہاں مہار راکھے سدگرو ملایا سانو ہری نے سدگرو ناڑ مڑا کے پرمبلوں رکھ لیا ہاں تے ہر پکھوں ہی ساڑا بچا کیتا گرانے سانو سدگرو جی نے ایک گرفہ کی تھی کہ آمدین پاگت ہر نام درڑا آیا رہا ہو سدگرو نے رات دن پاگتی کرنی تے ہری نام دا جاب کرنے ہی سانو درڑت روایا سدگرو کہنے ہور باقی ہوئی ہیں چیزیں جیڑی ہیں میں وہ دماغی گلنہ بدھی دنگاں گلنہ وہ سارے ہم میں نوی جنم دن دنگانے اس کر کے اپنے جنی بھی پکتی کر لیے جنی بھی نام جب لیے وہ ہی جارے چنگا ہے کیونکہ سریشت بودھی دا موڑ ہے نام گیان دے دین بڑا ہے نام نام نہیں سانو شانتی دین گیا نام نہیں سانو برحم گیان دینا ترے گھونم بانی برحم جنج اللہ پاڑ واد بکھان ہے سیر مارے جمک اللہ کیونکہ جیڑی ہے رجو گونا ستو گونا تمو گونا روپ تنہ گونا دے کتھن کرن بھالی جو برحم بانی کہ ہی بید بانی ہے وہ جنجال روپی ہے کیونکہ برحم دی بانی جو بید ہے وہ دا تنہ گونا دا جنجال روپ ہے جیڑا بندہ وہ بید بانی نو پڑھ کے واد کردہ ہے چاگڑیا نو وہ کھانے تو پاو کتنا کردہ ہے پاو آپس وچ بتندہ واد کردہ ہے او دے سیر تے جم کال جنڈے ماردہ ہے تات نا چیندہ ہیں بند ہیں پند پراللہ تات سروپ جو پرماتما ہے اصل وچ سدانت روپ پرمیشن نو جان دے نہیں تے پراللہ ہندی جو میں پرالی کھالی ہندی یا پرالا او لوک کھالی سنسارک تندیاں دیں گا بندہ نو بندے پھر دیں ساتھ گروہ دا کہن دا پاو ہے کہ بید دان دی بانی نو پڑھ کے او دے بیچ جو لکھیا ہویا سی او نو کماؤن دی بجائے او دے بیچوں جیڑی تات باڑی گال سی نام ہسی ہجار کرم کانڈ کتھن کیتا بید دانچ سوڑا ہجار وہ پاشنا کانڈ ہے تے چار ہجار گیان کانڈ کتھن کیتا ہے سو چار ہجار جیڑا گیان کانڈ بید دان بچ او دے بچ نام دی میمہ کہیں ہیں اصلیت اے ہے کہ نام نو جپنا چاہی دا سی پر سنسار دے جی وہنہ نو پڑھ کے چنجاں تکھیاں کر کے سنسار دے بچ تھان تھان دے ہوتے لوگ دا نال ٹکران لیں دینے اور پڑھنا سی نام جپنا سی نام پرچ اگڑے بدالے من مخ اگیان کمارگ پائے من مخ بندہ آپ سروپ گیان تو رہ دھون کر کے اگیان نہیں ہیں ہتے ہور نانو کمارگ ہندہ کھوٹے رستے پٹھے رستے چپوندہ ہر نام بے سارے آہ بہو کرم دلائے پاو جال دوبے دوجائے پائے من مخ اگیان آپ ہری نام نو پلاہ دتا ہے تے ہورنا نو بھی بہو سارے سکام کرم دڑھ کروا دتے ہیں سکام کرم نو کیونکہ بندہ پچکے پیندہ ہے جنہیں کسے نو کہیے جی توں آ کریں گا پھر تنو آ ملو گا کریں گا ملے گا یہ پاٹھ ناڑ آہ بہت پیسہ ملدہ پاٹھ ناڑ آہ کرن دے ناڑ پتر پیدا ہندہ آہ کرن دے ناڑ آہ چیز ملدی اس کام کرمہ وال سے دنیا دی برتی مڑ گئی شروع تو لے کے لوگ کا انو پدار تھے بھی زیادہ بنا دیتا ہے ان لوگ جنہوں شروع تو لے کے کوئی بید بانی بھی پڑھ دے جہاں اور کچھ نام بھی جف دے وہ صرف مطلب لئی نام جبنا سمجھ دے چنگا بھی جدہوں کوئی کم خراب ہو گیا پھر اپن جب آنگے نام پر جدہوں نشکامتہ بڑا کرم کرنا سی وہ نہیں کیتا ہے نا جیوانے یہ ہی دنیا دے پدار تھا ہے تھی دنیا بچ کرم ایسا شروع ہو گیا پدار تھا وادی ہون کر کے دویش پاچ آ گئے دویش پا کر کے سنسار سمندر بچ بندے ڈوب رہے ہیں ایک دوڑے ناڑی ارکھائی جلی جا رہے ہیں مایہ کا مہتاج پندت کہاو ہے بیکھی آ راتہ بہت دکھ پاو ہے یہ مایہ دا مہتاج ہو گیا پندت اصلیت جیڑی سی اصل پندت سی سو پندت جی تیہوں گنا کی پند اتا رہے ہیں مہاراج سچے پاہشہ کہنے نے ہار کی کثہ ہردہ بساو ہے سو پندت پھر جہوں نہ آب ہے یہ ہی پندت جیڑا بڑیا سی مایہ لئی بڑ گیا ایک پندت ہندہ پندہ بود ہی بھڑا جو پرمیشتر دی پرابتی لئی پندت بندہ پندت ہندہ جمیں ہونہ پہیں گیانی کہہ دیں دیں گیان وان پرانے سمیں بے چوسے نی پندہ بود ہونہ کر کے پندت کہہ دیں دیں پر اوہو مہاراج جی کہنے نے بہت لوگاں نے جا دیکھیا کہ اینا چنگے پندت بڑواننا نو پیسہ بہت ہندہ ہے بہت سارے لوگاں نے پیسے واسطے پندتہ ہی سکھ لئی پھر اوہو مہاراں دے پچھے لگے نے اوہ جیڑا یہ سلیت سیکھ سمجھے تاہینی کہ پندت ہندہ کاؤنے برہمہ بندہ تیسدہ برہمت رہے ایک سب دلے لائے نو دے دی ٹھارہ سی تھی پچھے لگیں گے پھر ہے جو ہر ہر دہ سدہ بسائے پندت ہوں سی جو امرت گھلے اٹھ دے سی دو وجہ تین وجہ اٹھنا بریامہ جشنان کرنا سمجھیں لونگیں پرانہ یام کرنا نیتی توتی کرم کرنا اندر منشد کرنا اپنے مانتے کابو کرنا سوادنا تو پرے ہونا اوہ بارے مہاراں سچے پادشاہ جکر کردینے پارتے ہیں روپنا پیکھا ہے نیتر ساد کی ٹھیل سند سنگیت کرنا سنے کہہو کی اندہ آپ اس کو جانے مندہ سب تے جانے آپ اس کو مندہ گھر پر ساد بکھیا پرہ رہے من کی باس نامانتے کرا اندری جیت پانچ دو اختے رہے تو نانک کوٹ مدے کو ایسا اپرس اوہ اچھے جیون بڑے جڑے سی ہو اوہ لوگ انہوں نے اچھے جیون کر کے پوچھ دے سی انہوں نے پڑھتی کر کے پوچھ دے سی پیسہ ہونا کپڑا ہونا بڑے آئی آئی آنی کھان پیندیاں چیجیاں آنیاں بہت سارے لوگ کا نے پھر یہ لالچ کر کے اس مارگ نو پکڑ لیا پھر چلو ایک اندر پک تیم دا کیڑا دیکھ دا پنٹانیاں باکیاں گلہ سکھ کے ساریاں پھر انہوں نے نکلی پونا شروع کر دیتا ہوتے بچ بکھیا راتا بہت دکھ پاو ہے پھر انہوں نے آیا جہاں بشے باشنا مجھے تدہ کا رہن کر کے بہت دکھ پاؤں دا کیونکہ وہ پکھنڈی لوگ ہیں نا مجھ پھر زیادہ پیدا ہو گئے جنہوں نے بکارہ نو لوگ لوگ کے بکارہ مالے پاسے پر ویرت ہو گئے دنیں وہ کریا کرنی ڈرامے باجی شروع کر لی رات نو کو کرم کرنے کانا پینا خراب اس طرح دے سنسار دے لوگ جدوں بڑھ گئے اصلی جیون نو چھڑ کے یہ پکھنڈ ہر ایک تھا ہی چلے جاندہ ہے ایک بندہ سوچ دا ہے کہ بار لا دکھاوا کرنا دنیا وسیقار ہو جاندی پر جدوں آپ اپنے کردے اندر چلے کنڈیاں لالیاں پھیر کےڑے پہنے دیکھنا پگتی کرو نہ کرو بندگی کرو نہ کرو جو مرجی کاؤ پیو ستے رہو وہ پھر پرمیشر دی پگتی بندگی دا تیار کر کے کھانے پینے ویچی سوٹی لگیں مایہ دے ویچ لگن ہون کر کے سدگرو کینج نے پھر بھیخیا راتہ بہت دکھ پاوا ہے پھر وہ دکھ پاندہ جم کا گال جیوڑا نیت کال سنتاو ہے گال ویچ جمہ دا مو روپ جیوڑا ہونگا فاہا پیڑیا جیوڑا کے لئے رسی نو رسا جیوڑی رسی دربانے اندرے پاٹھ کے ہی جگاؤنا جیوڑی جیوڑا اس کر کے انت سمیں کار اونو نیتہ پرتی ستاؤدہ تے دکھ دندہ ہے گرمک جم کال نیڑنایاو ہے ہون میں دو جا شہد جلاو ہے جیوڑے گرمک پرشنے انہ دے نیڑ جم کال ہوندہ ہی نہیں پھر گرمک جیوڑے پرشنے وہ گرو دا اپدیش لے کے پہلنا اپنے اندروں ہم ہے تے دویش پاہ نو جلاو ہے تو پاہ ساڑ دے نے جمیں پرحلات جی نے اپدیش لے لیا ترو جی نے اپدیش لے لیا انہ نے پھر اپنے اندروں یہ چیزیاں نو ختم کیتا اصل اچھ اے ہی اصول ہرے ایک منوکھ دا ہے کہ وہ اپنے ترمدے اصول نو گرہن کر کے پہلنا پاکٹی کر کے اپنے اندروں دویش پاہ نو ساڑے یہ ارکھا نو ختم کرے ہمیں دا تیاغ کرے بکاران دا تیاغ کرے پھر ہوئی اس پاس سے نہیں چلے تو ایسے کر کے پہلنا ساتھ گروہ کہنے پانڈہ توئے بیس توپ دے ہو تو دودھے کو جاب ہو پانڈہ توتے تو بینا نہ تو رو جی تو پانڈے دے اندر میڑ ہے اگیوں پویتر چیز پبھونی ہیں پانڈے چا پھر وہ پانڈے بچ چیز پھین تی نہیں بس تو اندر بس تسماو ہے جی دوجی ہوگا ہے پاس ایک پانڈے بچ چیز تاں پہنڈی جی پہلی پائی ہوئی بس تو پاس سے کر دے گئے تو ایک پناہ مہراج سچے پاس شاہ فرمو دے نے نام میراتے ہر گونگاو ہے نامی دے نام بچ رتے ہوئے ہمیشہ ہری دے گوناندہ گائن کردے نے وہ باندے اندروں پہلے سفائی کرن دی لوڑن دی کوئی مہاتمہ سانو پہنڈ دے بچ بس ایک دو کارانچ مانگن جاندے روٹی سو ایک دن مادہ کہیں لگی کہ مہا پرشو کل میں کھیر بناؤنی بڑی بدیا تو اسی پانڈہ نار لے آئے ہو مہا پرشو کل میں کھیر پانڈے کی پاؤنٹ ہو پہلے نام دان بچ روز جاد روٹی دے نہیں کہنا نام دان بچ مہا پرشو کل میں ہس چھڑنا مہا پرشو کل میں جاندے ہوئے کہ ڈٹیہ جا پانڈہ راستے جو چکلیا دبا جیا وہ دے وچھے تھوڑی بہت مٹی مٹی جی گندگی جی پاپوکے وہ سڑ دیتی ہے لبڑیا تبڑیا دبا لے گی تو جا کے وہ ماتا دے اندر جا کے وہ ڈبا راکھ دیتا ویڑے چلائے ماتا یہ کھیر پاہ دے دیکھ کے کہہ دی بابا جی تو ڈبا بہت زیادہ گندہ لبڑیاں گوہے گوہے نار پتہ نہیں کتھو کیا کلی آندا میں انہیں سونے دودھ دی کھیر بنائی بیچ سوگی پائی بادام پائے کاجو پائے پیستہ پائیا بیچ اتنی سونے کھیر کے سر پایا تو سیاں انہا گندہ ڈبا چکلی آندا ہی دے چی میں کتنا کھیر پاہ ساکتا مہا پور سے کہہ دے باتا کھیر تے کتنا کھرچا آیا انہا جمانیاں چی سستا ہی سودا سی کہہ دی یہ دے بیر پہ یہ لگے نے ساری کھیر تے سمان پاؤنگ دے مہا پور سے کہہ دے تو دے بیر پہیاں دے کھیر بنیاں کنی صفت کرنیاں تے یا ڈبے جنی پا رہی بھی ڈبا گندہ تیرہ ہردہ یہ ڈبے ناڑوں ہیارہ گوناں گندہ تے کارا ہے جنما جنما دی میڑ لگی ہوئی ہے بکاران دی تے تو کہنی نام دان بخشو نام ایتھے گندے پانڈج کتھے پہنا پہلا پنا پانڈا سافکار پھر نام پھوگا پھر مہا پورکھا نے اپنی بھگلی بچو بڑی سافسوسری چپی کھڑ لی کہنے یہ دے چھتا پائیں گی کھیر کہنے ہاں آئے تو بہت سافسوسری بھدی یا پتل دی بنی ہوئی ہے مہا پورکھا کہنے اسی طرح پانڈا ساف ہوگے تا رب نام دیننوں دیر نہیں لوندہ ہے رب جنہوں تک یہ دیکھ دا کہ آج جایا پانڈا میڑا پانڈا جات تک پانڈا میڑا انہوں تک کو نام نہیں کوندہ جدن اپنے مینٹ کر کے بانی پڑھ کے سیوہ کر کے پانڈے نو سونے برگا سدھ کر لیا نام ملنوں دیر نہیں لگ دی نام دانتاں گوڑا نے فٹ دے دینا اپنے پر سامن جگہ ہے نہیں کوئی مایا داسی پگتاں کی کار کماو ہے چرنی لگ گئے تا محل پاو ہے اور مایا جیدی داسی ہے وہ داسی پا آبد سہت ہو کے پگتاں دی سیوہ روپی کار کماو دی ہے پھر اپنے بہت پگتی کار لگ جانے تا مایا سا دی داسی بن جاندی پھر اینہ بھی سوکھا نہیں ہے بہت اوکھا ہے مایا داسی جانے کھنے دی نہیں بن دی وہ داسی وہ دی بن دی جیدے ہردے ویچ پرماتما دا نام باس جاندہ مایا اصل ویچ نام دی داسی ہے جس پرکھ نے مینٹ کر کے اپنی آتمک جوت پرماتما میں لین کر کے وہ دا روپ بن گیا وہ دی داسی بن جاندی مایا مایا داسی پگتاں کی کار کماو ہے چرنی لگ گئے تاں محل پاو ہے کیونکہ جے پگتاں دی چرنی لگ گئے تاں ہی پھر محل ہندہ سفل ہونا پرابط کر دی ہے مایا جے جگیہ سو ہننا پگتاں دی چرنی لگ گئے تاں محل پرابط کر دا سروپ پھر وہ سروپ دی پرابطی کر لیندہ سادہی نیر مل سہج سماو ہے تے ہمیشہ ہی نیر مل رہن دا میر تو رہت تا تے سہج ہندہ شانتی شانتی وچھ سما جاندہ ٹکاؤ اگر پہ بڑھ جاندی ہے ہار کتھا سننے سے تانوانت دسہ جگما ہی جیڑے بندے ہری دی کتھا سننے دے نے وہ کڑ جو دے چھ تانوالے تناڑ دیس دے نے کتھا سننن ترمرت کام موخ ستے ستی مل جاندے نے کتھا سنن ناڑ جی پرمیشت دی پرابطی دی اچھا بھی کر لے ہو بھی ہو جاندی ہے پہ کتھا سنن ناڑ جی نام دان منگے ہو بھی مل جاندہ تے ستگرو دی جڑی نرنگکار دی بانی دی کتھا ہے نرنگکار آپ ہی نے اکال پرکھری بانی ہون کر کے بانی پرن سنن دے ناڑ جا کتھا سنن دے ناڑ ستگرو کہندے ہو ہو سما پا کے نام تانوالے تناڑ بھی ہو جاندے نے پر تاکھ تانوالے تناڑ ہو جاندے نے کیونکہ جنہ دے کڑ کچھ بھی نہیں ہے آٹھ دام کو شیپرو ہوئے ہو لا کھینہ جی دے کڑ ادھی کوٹی بھی نہیں سی نام دے کڑ اوہ لکھاندہ بڑ گیا پر ماتمہ دی کتھا بھی چین دی شکتی ہے گربانی دی کتھا بھی چین دی شکتی ہے روج بندہ کتھا سن دا رہے آج دیری تے نوٹ کر لگے جے پہلے دن بھی میں آج کتھے بستا چاہے دو تنہ سالنا جو کتھے چلیا جانا جا دسیں پاشا نے کتھا کی تیسی نو مینے دے بچ بچ پدے مخت ہو گئے سنگھ سارے اس کر کے بانی دی کتھا ہے تے نرنگکار آپ کرپا کردے نے صدگرو نانک صاحب آپ کرپا کردے نے گربانی دی کتھا زھاڑے ہردے چا ماتوے چا رتن جواہر مانک جے ایک گھر کی سکھ سنی تینکاو صابہ نیوہے اندین پوجھ کرا ہی جیڑے کتھا سن دے نے سارے لوگوں نے نیو کے متھا ٹھیک دے نے پھر تے رات دنوں نے پوجھا کردے تو تاننا ہے تو سرون کرنا کیونکہ سرون پکتی کاغ پہ سننے کیتی تو برم گینی بن گیا وہ ہن بھی ہے گا تاں پہ سرگرو مہارا جی کہنے نے کتھا سن دے ہیں سن دے ہیں سن دے ہیں سنے ہیں صد پیر سور ناکھ سنے ہیں ترک تولیہ کاستی پدوی مل دی سنے ہیں ساتھ سن تو گیان مل دا سنے ہیں آٹھ سٹ کا اس نان تھا پیر تندہ اس نان ہو جاندہ ہیں سنے ہیں لاگ دے سہے جتے آن نان کو پگتاں صدا وگاس سنے ہیں دوخ پاپ کا ناس سوئیس کر کے سرگرو مہارا سچے پاچھا کہیں دنے کہ سن دا ہے سن سن کے پھر پڑ دا ہے پڑ پڑ کے پھر مانے جت پرابت کردہ سہجے گھنہ ربھے سچے مانما ہی کیونکہ اس باوکی سچے دے گھنہ نو مانویچ سے اچار دے رہے دینے انہ نو گربانی دی کتھا نے ہے جیسے دے رستے پایا ہے کہ وہ ہر وقت سمرن وارے پاسے لگے رہے دینے انہ نو تات متھیا دا بیویچن پتہ لگ جاندہ کہ اسی اصل چیز جیڑی ہو گرہن کرنے ہیں فجول دیاں گلنا فجول دے کاما وہ سب انہ دے اپنے آپی بند ہو جاندے نہیں کیونکہ وہ دی برتی ایسی اتم سوچواری ہو جاندی ہے کہ وہ ہر گل بچ بولن بیڑے سوچ دا کہ فجول کا نو بولی جانا یہ نو تا باڑھی کر لیندے پھر ہر گل بچ سوچ دا کہ تائمی خراب ہو رہا ہے یہ نو تا بانی پڑھ لیندے اور دیر پی جیڑی تاتا ستا آنت باڑھی بان گیا ہے بہت گلنا نو پرہیج کر دا بہتا کھان نو پرہیج کر دا وہ بہتا سوڑ نو پرہیج کر لگتے ہیں چل منہ کی کر دے لمحے پہ اہمیں اٹھ کے پار ہی کر گئے نہ آکے انہ دی برتی تاہی جی بان جاندی کہ سہی جی کتھا بچ بیٹھ کے بھی سمن کری جاندے نہیں ہو پورا ستگرہ سبد سنایا ترے گون میٹے چوکھے چٹلایا پوریاں ستگرہ نے جسنو اپنا اپدیش سنایا کہ تھا چھ بٹھا کے ستگرہ کوڑ بٹھاؤں دے نہیں بندہ نہیں ہندہ ہو دوں جدہ کوئی بھی وچار چل دی ہے بندے دا اپنا آپ ختم ہو جاندہ نرنکار دا اپدیش ہے نرنکار ہی کر رہے نہیں اپن اپنا کماؤنا راڑ میڑ کے سارے آنے جو گرکہ ہے سوئی پہلمانوں ہر ہر قطعہ میرال بھی بانی بھی قطعہ ہے اپنے گوڑے جنے پوریاں ستگرہ دا اپدیش بھے کے چٹلا آ کے سون کے کماؤن لئی سوننا ہی میں جو سوننا سو مکت ماؤنا انہیں تنہ گناہ نو میٹ کے چوتھے پر توریا پادویچ چٹنو لگایا انہیں پر توریا پادویچ چل دے ہیں کی ہندہ بڑی بار دسیہ کے جاگر تو وستہ گیتے جیڑی اندروں اکھاں چیز دیکھ دی ہیں سون بیلے جیڑی سپنا دیکھ دیا ہے جنہوں ایک وہ وستہ ہون دی ہے جنہوں کہیں دے آج میں نے سپنا بھی نہیں آیا وہ گیان کینے دیتا ہے اکثر وہ چیز تک کوئی سریر اندر جاگ دی تھی یہ نے یہ دسیہ سی اپنے بھی آج میں نے سپنا بھی نہیں آیا وہ چوتھی چیز ہے آتمہ آتمہ سریر ویچ سدہ ہی جاگر ترین دی گیا انہوں توریا پادویچ کہیں دے ہیں چوتھے تن گناہ تو نکل کے چوتھے توریا پادویچ رجو تمہ سطہ دون شاڑکے توریا پادویچ چلے گیا نانک ہومیں مار برامہ ملایا ساتھ گروہ کرتے ہیں جنہیں ہومیں ماریا انہوں برامہ جی نے اپنے ناری ملایا کیونکہ ہومیں ہی ساٹھے بچ بڑا ڈککہ بنی ہوئی ہے کہ ہومیں دی نویرتی لئے یہ سی یتنشیل ہونا کہ میرے اندر ہومیں دی نویرتی کے میں ہوئے جدہ وہ بندے نے یہ پتہ لگیا میرے اندر بڑا بڑا روگ ہے ہومیں تھا پھر وہ بندے نے اپنا روگ دور کرنا چاہیے تھا موسیقی